سورة الشمس سورج اور اس کی دھوپ کی قسم سب کو نظر آتی ہے دھوپ سب کو نظر آتا ہے سورج چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے ایک اور نشانی سامنے آ جاتی ہے دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمائع کر دیتا ہے رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو نھاپ لیتی ہے دو مختلف چیزیں اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا دو مختلف چیزیں اور نفس انسانی کے اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا پھر اس کی بدی اور اس کی پرہزگاری اس پر الہم کر دی یعنی ہر چیز مختلف طریقوں سے جو نظر آتی ہے اسی طرح انسان کے اندر بھی دو مختلف چیزیں ہیں نیکی بھی اور بدی بھی ہے اب یہی تو امتحان ہے کامیابی کس کے لیے ہے یقیناً فلاح پہ آ گیا وہ جس نے نفس کا تذکیہ کیا یعنی اس کے اندر جو بری خواہشات ہیں ان کو نکال کر اچھے خیالات اور اچھے عقائد اور اچھے جذبات ان کو ترویج دی اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا یعنی اپنی برائیوں پر اپنی غلطیوں پر اپنے وسوسوں اور اپنے غلط خیالات پر پردہ ڈال دیا اور ان کو صاف نہیں کیا ایسے لوگ ان کی مثال سمود ہیں سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا یعنی انہوں نے تذکیہ کا عمل نہیں کیا بلکہ سرکش ہو گئے دل میں تکبر اور گھومن تھا غرور تھا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھی اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی جب اس قوم کا سب سے شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا خبردار اللہ کی اونٹنی اس کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا اور اسے اپنے اس فیل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا کیونکہ ہر عقل سمجھ رکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ سرکش قوم کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا یہی اللہ کا عدل ہے کہ جو لوگ دوسروں پر ظلم دھائیں اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف بلانے والے پر ظلم دھائیں اور اس کی بات نہ مانیں اور ایک بے گناہ انٹی پر ظلم دھائیں ان لوگوں کا انجام پھر یہی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں اللہ اس زمین پر امن چاہتا ہے اصلاح چاہتا ہے اسی لئے ایسے سرکش لوگوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے